موسیقی سید مختوم جہانیا جہانگاشت جن کا اصل نام میر سید جلال الدین نکوی البخاری ہے آٹھ فرید تیرہ سو آٹھ اور چودہ شعبان سات سو سات ہجری کو پیدا ہوئے ان کے والد سید احمد قبیر رحمت اللہ علیہ جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے بیٹے اور جانشین مکرن ہوئے آپ نے یعنی مختوم جہانیا جہانگاشت نے پیادہ زمین کی سیر حاصل کی اور اس دوران مختلف سلسلوں سے تین سو ساٹھ اہل کمال اولیاء اللہ سے ظاہری اور باطنی فیض حاصل کی ایک سو چالیس خرقہ مبارک حاصل کی چھتیس حج پیدل کیے جن میں سے چھے حج اکبر ہیں آپ نے سات سال مکہ مکرمہ اور چھے سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا یہ جو دیوار پہ آپ سام دیکھ رہے ہیں اس کا کچھ واقعہ یوں ہے کہ دونوں بھائی دونوں بھائی سے مراد مخزون جانا جہانگاشت اور ان کے بھائی صدر الدین راجن کتال دیلی جا رہے تھے اور جب وہاں گئے تو ایک راجہ جس نے نئی مسجد بنوائی تھی اس نے امامت کرائی تو یہ دونوں بھائی اس میں شامل نہ ہوئے اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ مسجد کا محراب جو ہے وہ ٹیڑھا ہے تو اس لئے انہوں نے نماز ادا نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ آپ دونوں بھائی سے سیدھا کر سکتے ہو تو انہوں نے کہا ہم کر سکتے ہیں تو ایک طرف ایک بھائی نے اور دوسرے طرف دوسرے بھائی نے کندھا دیا اور مسجد کا محراب صدا کر رہے کیونکہ وہاں پر بہت سارے عالم چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو گار ہیں ان کو پکڑو تو دونوں بھائی وہاں سے بھاگے اور ایک دیوار ٹھہری تھی جو کہ مٹی کی تھی جیسے انہوں نے لوگوں نے مجھے بتایا تو وہاں سے ایک سامپ نکر رہا تھا اس سامپ کو پکڑا اور زور سے دو مرد پر جھٹکا اس دیوار پر جس کے وجہ سے وہ سامپ اس پر مدلہ لگ گیا جھٹک گیا اور وہ دیوار وہاں سے بھاگیا اور اسے بولا کہ بھئی چل اچھ چل وہ اچھ آکے ٹھائر گئی تو یہ واقعہ کچھ تھا جو میں نے سنا ہے اور اسے یہ کوئی مستنید اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے صرف اس کے بارے میں کہوئی لوگوں کا کہنا موسیقی تو یہاں آپ مرائزہ فرما رہے ہیں مولا علیہ السلام کا قدم مبارک تو یہ قدم مبارک مختوم جہان یا جہان گا جب مدینہ سے تشریف واپس لا رہے تھے تو وہاں سے لے کے آئے تھے اور یہ دو قدم مبارک تھے ایک وہ دیلی چھوڑ کے آئے اور دوسرا وہ اس شریف اپنے ساتھ لے کے آئے جس سے آج تک لوگ فیضیاب حاصل کرتے ہیں اور ہم خود بھی فیضیاب ہوتے ہیں اور کیونکہ اس شریف کی ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتے ہیں تو یہ ہے کوٹال ہی سریکی میں اور اردو میں شیشم کا دراغت جس پر مختوم جہان یا جہانگارت کا جھولا ہوتا تھا اور کہتے ہیں اس کی اتنی تاثیر ہے کہ بھئی اس کی آگر تھوڑا سا ٹکرا کپے میں بانھ کے گلے میں ڈالا جا تو بخار اور دوسری بیماریاں جو ہوتی ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے یعنی ان سے آرام آ جاتا ہے لوگوں گے اور یہ کچھ مزارے ہیں جو ان کے شاگیرد اور ان کے استاد وغیرہ ان کے ساتھ ہی جو تھے نا ان کی مزارے ہیں اور یہ رہی مختوم ہے جہانہ مسجد اس کو غور فرمائیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیں مجھے اجازت دیں مجھے اجازت دیں موسیقی